ہم پوری طاقت کے ساتھ پوری کمٹمنٹ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی اس کو جو ہے وہ رکیں گے اور جو یہ کہہ رہا ہے نا کہ جی رانہ سناؤلہ کو کیا پتا ہے جی میاں شاہباد شریف کو کیا پتا ہے میرے میرے کیا ارادے ہیں ہمیں تمہارے ارادوں کا پتا ہے تمہیں یہ معلوم نہیں ہے جس دن یہ درنہ انونس کرے گا جس دن یہ درنہ انونس کرے گا اس کے بعد اس کے لیے اس کے لیے راستہ نہیں ہوگا یہ نہ نکل سکے گا نہ آ سکے گا یہ تو سمجھتا ہے نا کہ جیسے جی ٹی روڈ کے اوپر اس نے بس جو ہے وہ بلا کسی رکاوٹ کے اس نے جناب ٹاپ گیر میں پہنچ جانا ہے اسلام آباد یہ اس کی بھول ہے یہ ٹاپ او ٹاپ نہیں آئے گا انشاءاللہ تعالی اور اسے معلوم ہی نہیں یہ تو سمجھتا ہے کہ بس میں اعلان کر دوں گا اس کے بعد میں آ جاؤں گا یہ اعلان کریں اس کے بعد اس کو پھر یہ فکر ہوگی کہ اب میں کیا کروں اب اعلان کیسے واپس لوں تو اگر جاؤں تو کیسے جاؤں اوپ پاغل شخص ہے رانہ سناولہ قاتل ہو تم موڈل ٹاؤن کے قاتل ہو اس نے آبیچہ ریلی کے والد نے کہا تم نے اٹھارہ قتل اور کیے ہوئے تم کون ہوتے ہو دھمکیاں دینے والے قوم کھڑی ہے عمران خان کے ساتھ تم روک سکتے ہو قوم کو آکے دکھاؤ کیسے روکو گے ایک شخص کو نہیں تم روک سکتے اپنے گھر سے نکلنے کے لیے سارے آئیں گے کال پہ اور تمہاری جرت کیسے ہوئی چور قاتل ہو تم کہ ہمیں تھریٹ دے رہے ہو یہ تھریٹ میں کوئی معنی نہیں ہے کوئی وزن نہیں ہے تم بولتے جاؤ جو بولنا ہے تمہارے پیچھے کوئی نہیں ہے جو وہ انویزبل کلوک تم سمجھتے ہو تمہیں پروٹیکٹ کر رہی ہے وہ بھی نہیں رہے گی تمہارے پیچھے انقریب کیونکہ سب کو پتا چل گیا ہے نیوٹرلز کو بھی پتا چل گیا ہے کتنی بڑی غلطی کی ہے امریکہ کی سازش ریجیم چینج کی جو انہوں نے کامیاب کی ہے پھر سوال اٹھتا ہے اور یہ میں ضرور پھر سے بتانا چاہتی ہوں کہ اور کیا ہو رہا ہے ہم لوگ کہتے ہیں جی سازش تو نہیں ہوئی سازش ہوئی ہے اور اس کا آپ دیکھتے جا رہے ہیں سب سے پہلے کیا کیا اس ایمپورٹڈ حکومت نے ہندوستان سے تجارت کرنے کا ڈیکلیئر کر دیا ہے اور ٹریڈ آفیسر مشن میں پوائنٹ کر رہے ہیں جو پاکستان کا مشن ہے دیلی میں اب پھر کومس منسٹری نے جواب دیا کہ نہیں جی کوئی ٹریڈ میں ہم بدل نہیں رہے پالیسی تو پھر یہ آفیسر کیوں پوائنٹ ہو رہے ہیں ہم نے ڈاؤنگریڈ کیے ہیں اپنے تعلقات ہندوستان کے ساتھ تو اگر کومس منسٹری کہہ رہی ہے کہ تجارت نہیں شروع ہوگی ہندوستان کے ساتھ تو میرا سوال ہے کہ ٹریڈ آفیسر کیا نوار شریف اور شریف فیملی کی تجارت ہندوستان کے ساتھ اس لیے اس کو بھیجا جا رہے ہیں اس لیے اس کو پوسٹ کیا جا رہے ہیں کہ نوار شریف اور اس کے خاندان کی تجارت انڈین بزنسمن سے ہو یہ سوال بھی اٹھتا ہے اور اگر یہ ہو رہا ہے اور ہندوستان پہ ہندوستان کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں تو میرا سوال پھر اٹھتا ہے نیوٹرلز پہ کہ کیا یہ آپ کی پولیسی ہے کہ ہندوستان ظلم اور تشدد کرے اوکیوپائیڈ جمعو ان کشمیر میں ظلم کرے مسلمانوں کے ساتھ ہندوستان میں اور آپ تجارت کھولنا چاہ رہے ہیں یا یہ شریف فیملی اپنی پرائیوٹ تجارت کھولنا چاہ رہی ہے ہندوستان کے ساتھ افیشل اپوائنٹ کر کے ہماری ایمبسی میں اس سوال کا بھی جواب قوم کو چاہیے اور اب میں واپس آتی ہوں سازش کب شروع ہوئی میں آپ کو واضح طور پر بتاتی ہوں چھ جون دوہزار اکیس جب نیشنل سیکیورٹی اڈوائزر امریکہ کا بریفنگ دیتا ہے کہ ہماری باتچیت کنسٹرکٹیو ہو رہی ہے پاکستان کی انٹیلیجنس اور ملٹری سے یو ایس ڈرون بیسز کے حوالے سے لیکن اس کے بعد انیس جون کو اس وقت کے پرائیم منسٹر عمران خان انٹرویو میں کلیلی کہتے ہیں کہ ہم نہیں دیں گے بیسز ایپسولوٹلی نوٹ کا انہوں نے سینٹنس استعمال کیا اس دن کے بعد سازش شروع ہو جاتی ہے اور اس سے ہمیں کیسے پتا چلتا ہے کیونکہ امریکہ کی سی این این کی رپورٹ اکتوبر میں آتی ہے کہ ہمارے باتچیت تقریباً ہتم ہو گئی ہے بیسز کے حوالے سے اور اگریمنٹ ہونے کو جاری ہے سوال اٹھتا ہے جب پرائیم منسٹر اور اس کے بعد کیابنٹ نے کہہ دیا کہ کوئی بیسز نہیں دی جائیں گی امریکہ کو تو کون نگوشیئٹ کر رہا تھا امریکہ کے ساتھ پاکستان کی طرف سے اور یہ کیسے کر رہے تھے جبکہ کیابنٹ اور پرائیم منسٹر نے نہ کر دی تھی یہ سوال بھی سوچنے والا ہے سو سازش شروع ہو چکی تھی اور چودہ اکتوبر کو آپ دیکھیں گے مریم نواز کو اور شہبار شریف کو فوری طور پر لیدہ لیدہ یو ایس کی یہاں جو کاؤنسل جنرل تھی وہ لاہور ملنے جاتی ہے لیدہ لیدہ اس کے بعد اقدم سے بہت زیادہ میٹنگز ہوتی ہیں ہمارے ڈسیڈنٹ ایم اے نے اس سے اپوزیشن کے لیڈر سے جو کہ نومل نہیں ہیں اور یہ امریکن ڈپلومیکس کر رہے ہوتے ہیں تو جو یہ کہتا ہے کہ سازش نہیں تھی خدا کے واسطے فیکٹس اور ڈیٹا دیکھیں سازش شروع ہو چکی تھی اور جو کیا کہتے لاسٹ تھا وہ روس کا وزٹ تھا وہ فائنل جسے کہتے ایک نیل تھا ہول سازش کی گیم اور اس کے بعد پھر سائفر آتا ہے اس سے کیا نظر آتا ہے سازش تھی امران خان کو ہٹانے کی اور اس کی وجہ سے کیونکہ کوئی سازش بھار کی کامیاب نہیں ہوتی جب تک اندر سے ان کی مدد نہ کی جائے تو اندر سے جو لوکل ایبیٹس تھے انہوں نے مدد کی اور سازش کو آپریشنلائز کیا اور اس کو مداخلت کہتے ہیں تو سازش اور مداخلت دونوں ایک پورے گرین پلان کا حصہ ہوتی ہیں یہ سارے فیکٹس ہیں میں کوئی ایسی انمیجنیٹیو سٹوری نہیں آپ کو دے رہی میں نے آپ کو ڈاٹس کی کنیکشن بتائی ہے تب کیا ہوا کیسے ہوا اور کس طرح امران خان کو ہٹایا گیا ایک سازش کے تحت اور وہ بھی جو امریکہ کی سازش تھی اور اس کے بعد آپ دیکھتے چلے جائیں کس طرح یہ ساری چیزیں ہوتی جا رہی ہیں تو آپ ساری چیزیں اگر دیکھیں تو واضح ہے یہ ایک پوری غلامی کی ریجیم چینج کی سازش ہے اور انفورچنٹلی سازش والوں کے لیے قوم کھڑی ہو گئی ہے اور قوم امران خان کے پیچھے کھڑی ہے اور انشاءاللہ جب خان صاحب ڈیٹ دیں گے تو یہ جتنے سازش ہی ہیں پاکستان کے اندر ان کو سمجھ آ جائے گی کہ جب قوم کھڑی ہو جاتی ہے تو کوئی نہیں روک سکتا کوئی ہمیں غلامی کے راستے پہ نہیں چلا سکتا اور میں پھر سوال کرتی ہوں نیوٹرل سے کہ آپ کی نیوٹرالٹی پہ تو سوال اٹھی رہے ہیں لیکن کیا یہ سارا کچھ آپ نے سوچا تھا جب آپ نے سازش کو سپورٹ دی کیا آپ نے سوچا تھا معیشت کی تباہی قانون کی خلاف وردی پارلیمان کی سپریمسی ختم جمہوریت کی تباہی یہ ساری چیزیں آپ نے سوچی تھی کیونکہ جو شریف اور یہ چوروں کا ٹولا ہے قرائم منسٹر کا انہوں نے تو اپنا سوچا تھا کہ اپنی ساری ریلیف ملے گی ان کے کیسز جو بھی ان کو سنٹنسنگ ہونے والی تھی یہ ختم ہو جائیں گے لیکن نیوٹرلز نے کیا سوچا تھا کس کیا وجہ تھی کہ ایک ڈیموکرائٹکلی الیکٹڈ حکومت کے خلاف آپ نے سازش کامیاب ہونے دی یہ سوال قوم بھی پوچھ رہی ہے یہ سوال ہم بھی پوچھ رہے ہیں اور ہمیں ان کے جواب چاہیے